بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام کیپٹل فرنٹ میں ناظرین آپ کو اسلام آباد سٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں جاوید اقبال آج ایک بار پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسس کو افغانستان کی طرف سے دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا افغانستان کی سرزمین سے آئے ہوئے دہشتگردوں نے محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فورسس کی تین چیک پوسٹوں پر حملہ کیا اس حملے کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا گیا دس دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے پانچ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے اس واقعے پر وزیر آزم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے بھی شدید الفاظ میں اس واقعے کی مضمت کی ہے اور اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک بار پھر افغانستان کے نائب سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ان سے شدید احتجاج کیا گیا اور ایک بار پھر انہیں یہ کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے افغانستان کو اپنی سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا دوسری جانب افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر حنیف اتمر پہنچے ہیں بھارت اور وہاں پر انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اب بھی چالیس سے پچاس ہزار دہشتگرد موجود ہیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ پندرہ سالوں میں افغانستان میں امریکہ سمیت اتحادی ممالک اور نیٹو کی لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود تھی انہوں نے پورے افغانستان میں طالبان کے خلاف آپریشنز کیے لیکن آج بھی اگر افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں تو اس سے افغانستان کی کمزوری اور وہاں پر ناقص سیکیورٹی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ دنوں سے کشیدگی کا شکار ہیں جب لاہور میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد پیتر پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے اور تمام کے تمام جو شواہد تھے وہ افغانستان سے جا کر مل رہے تھے اس پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کو بند کر دیا تھا اور اب بھی وہ سرحد بند ہے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ سرحد کھل جائے گی لیکن ابھی تک یہ سرحد نہیں کھلی اور اب یہ معاملات مزید کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے وہ مزید ٹینس ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ دنوں اقتصادی تعاون تنظیم کا ایک کامیاب اجلاس کروایا اور اس کے بعد گزشتہ روز پی اے سل کا فائنل پرامن طریقے سے کروا کر پاکستان کو کرکٹ کی خوشیاں دے کر ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے دشمن ملکوں کے لیے اور دشمن ایجنسی کے لیے اور وہ لوگ اور وہ دشمن جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مسلسل سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام تھا انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے جناب سینیٹر جنرل ریٹائر عبدالقیوم بہت بہت شکریہ جنل صاحب صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر پاکستانی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان پہلے بھی احتجاج کر رہی تھی افغانستان سے آج ایک بار پھر احتجاج کیا گیا ہے ان حملوں کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اگرچہ کہ جو دہشتگرد آئے تھے ان میں سے ایک سریعت کو تو جہنم معاصل کر دیا گیا لیکن ایک بار پھر راو انڈی ایس اور یہ جو نیکسس ہے وہ دوبارہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف اور مسلسل استعمال ہو رہا ہے یہ بہت مہربانی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی سیچویشن ہے یہ ترمائل کے اندر ہے پچھلے تقریباً تیس سالوں سے پہلے بھی کبھی یہ سٹیبل ملک نہیں رہا لیکن ابھی یہ جب سوویت یونین آئے پھر ابھی نیٹو کی فورسز آئیں تو ابھی بھی افغانستان کے اندر افغانیوں کی حکومت نہیں ہے ابھی بھی وہاں فارن ٹروپس ہیں اور یہ زیر تسلط ہے افغانستان اور بدقسمتی سے افغانستان کی حکومت کا کنٹرول پورے ملک تو کیا صرف آئی تنگ کنفائنڈ ہے تو ایوان صدر قابل کے اندر اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹیں مینج کرنا ان کو ڈیفینڈ کرنا ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے تو اس سے ہمیں کریئیٹ پرابلم ہوتا ہے اور ابھی افغانستان کے اندر جو سیچویشن اور کمپاؤنڈ ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جو فرنٹ لائن کی اوپر تو یہ دائشتگرد ہیں ان کے پیچھے ٹی ٹی پی کے لوگ اور ایون افغان انٹیلیجنس اس کے پیچھے پھر راہ کا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے اس کے پیچھے پھر سی آئی اے ہے یہ سارے انٹریسٹڈ نہیں ہیں کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان میں سٹیبلیٹی آئے اور that is the reason کہ یہ آئے دنوں پرابلم کریئٹ کرتے ہیں اور یہ سارے ان کے نو گو ایریاز ہیں جو بارڈرنگ پرابنسز ہیں تو ہم آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ پاکستان تو ایک سٹیبل افغانستان دیکھنا چاہتا ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے افغان بھائیوں کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو لیکن ابھی چونکہ وہاں ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور پاکستان جو سٹیبل ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ان کو ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ جو پاکستان کی سپر لیگ کا یہ کرکٹ کا میچ کر رہا ہے آپ کا سی پیک کا ہو رہا ہے بین الاقوامی ابھی ڈیلی ٹائمز کی کل کی خبر تھی کہ ہم حیران ہیں ان کا ایک نمائندہ یہاں وزیرستان سے پھرکے گیا ہے کہ یہ انبیلیویبل ہے کہ ان دو تین سالوں کے اندر پاکستان کتنا ٹرانسفارم ہوتا جا رہا ہے تو جب یہ خبریں ہمارے لیے تو باعث سے رحمت ہیں لیکن ہمارے حریفوں کے لیے جو ملک سے باہر ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ان کے کلیجے کے اندر تیر لگتے ہیں تو that is the reason کہ ٹی پی پی اور ان کے ساتھ پھر ابھی دائش کا اتحاد اور اس کے اوپر افغانیوں کا کوئی کنٹرول نہ ہونا ادھر جنگ تو یہ جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے بارڈر کو منیج کر رہے ہیں that is the reason کہ وہ ابھی فائرنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور ہم یونائٹڈ نیشن کو اور بین الاقوامی برادری کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سیچویشن کے طرف دیان دیں وہاں سٹیبلیٹی لے کے آئیں فارن انٹرفیرنس انڈینز جیسے لوگوں کی ختم کریں اور تاکہ ملیٹنسی کم ہو اور افغان بھائی خوشکس اپنی معاشی خوشحالی کی طرف رما دبا ہوں جی لیکن جنرل صاحب جب افغانستان بولتا ہے جب بھارت بولتا ہے جب وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کا بڑا اثر امریکہ بھی لیتا ہے نیٹو بھی لیتا ہے اقوام تہدہ بھی لیتا ہے لیکن جب ہمارے ہاں ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنی بات سیل نہیں کر پاتے کہاں کمزوری ہے حکومت کی کمزوری ہے حکومت اس طرح سے مذاکرات نہیں کر پا رہی یا اپنے اس مسئلے کو اس طرح سے ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پر ہم پیش نہیں کر پا رہے جیسے ہمیں پیش کرنا چاہیے دیکھیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہم اپنی افرٹ پوری کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا کے دورے میار ہیں ہمارے میار انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہیں امریکہ اپنے سٹریٹیجک ایڈوانٹیج دیکھتا ہے انڈیا اپن پاکستان کو ٹو ڈریکشن وار کے سیناریو میں لپیٹھنا چاہتا ہے افغانستان کے اندر ایک کٹ پتلی حکومت ہے جو امریکن ٹینکوں اور ڈرون عملوں کے سائے کے نیچے بنی ہیں اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں افغان جو طالبان ہیں تو یہ آپس میں وہاں وار لارڈز کا ایک اپنا وہ مشن ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ جی وہ تو ایک وار زون ہے جہاں کسی کے کوئی حکومت ہے ہی نہیں لیکن پاکستان سے جب کوئی کبھی یہ لنک ملے کہ پاکستان سے اٹھ کے کوئی بندہ گیا ہے اور افغانستان میں گھڑ بڑ کی ہے تو اس کو لوگ اس لیے سیریس لی لیتے ہیں کہ پاکستان بیرل اقوامی برادری کا ایک بہت باوقار ملک ہے جو نیوکلئر پار ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے خلاف پروپیگنڈا پھر ویست کا بھی ہنود و یہود کا اسرائیل کا انڈیا کا سی آئی اے کا یہ ان کو دیکھیں آپ کا جو سی پیک چال رہا ہے مثلاً جب ایک بیرل اقوامی طاقت اور اس کے ساتھ ملے ہوئے سارے اتحادی اور یہ جو ایک ٹرائینگل ہے اسرائیل انڈیا اور یو ایس اے کی جو چائنہ کو کنٹین کر رہے تھے ساؤتھ چائنہ سی میں دیفنس پیوٹ بنائی وہاں ڈپلائیمنٹ فارورڈ کر دی اور اچانک انہوں نے ویسٹرن چائنہ کو کھول کے وہ سٹیٹ آف ہرموز تک پہنچ کے تو یہ ڈائجیسٹ نہیں ہوتا تو that is the reason کہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور جب ہم بتاتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ ایمپیکٹ انڈیا کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کی آنکھوں کے اندر انہوں نے گولیاں فائر کی اور ان کو عورتوں کو ریپ کیا بہت سے لوگوں کی ان کی مفلوج کر کہ یہ ہومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے تو کیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بندگردی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کو عوام میں اٹھایا جاتا ہے جی کہ ہومن رائٹس کا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ان دورے میارز کو ہمیں نیگوشیئٹ کرنا ہے ہمیں اس انوائرمنٹ کے اندر جینا ہے جو ریجنل بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے سٹیٹس مینشپ کے لیے بھی ڈپلومیٹک ہماری جو سٹینڈرڈ زون کے لیے بھی کہ یہاں ریالائزیشن ہے ایفرٹس ہو رہی ہیں اور ہمیں کامیابی بھی اللہ کے کرم سے ہو رہی ہے لیکن یہ بادروں کی اوپر ہماری اور ملک کے اندر جو کیولٹیز ہیں ان پر ہمیں دکھ ضرور ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا قوم کا مرال یہ وہ قوم ہے جس نے پیسٹ کی جنگ میں اور اکتر کی جنگ میں تو میں خود بھی شامل تھا کہ جب اوپر انڈین جہازوں کے ساتھ ائر فائٹ ہوتی تھی اور گولیاں چال رہی ہوتی تھی اور ہم قوم کو کہتے تھے کہ ٹرینچز میں رہیں یہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے فائٹ کو اور نارے مارتے تھے اور لوگ برچیاں اور کلارے اور ڈنڈے لے کے بادروں تک جانے کی کوشش کرتے تھے تو اس کو آپ درا دمکا تو نہیں سکتے یہ ٹیررسٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگے پاکستان کی ریاست کے خلاف ان کو شکست ہوگی لیکن یہ جنگ لمبی ہے آپ دیکھیں آئر لینڈ کے اندر تیس سال تک لگی رہی سری لنگا کے اندر پرو لانگ رہی اس کے پیچھے یہ فورسز ہیں جب تک یہ آت نہیں کہنچے گی یہ پرابلم کریئٹ کرتے رہیں گی لیکن پاکستانی قوم اپنی ریزلینس اور اپنی خود اعتمادی اللہ کے اوپر بھروسے اور ملک کے اندر یک جہتی سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جنرل صاحب یہ کل بھشن کے معاملے کی طرف ہم آتے ہیں بھارت کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کل بھشن یادیف کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹرم کارڈ ہے ایک تاثر یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب اور ان کی حکومت یا ان کی کابینہ کل بھشن یادیف کے معاملے پر اس طرح سے بات نہیں کر سکی اور صفارتی سطح پر ہم نے اس معاملے کو اس طرح سے نہیں ٹیک اپ کیا نہیں اٹھایا عالمی برادری کے ساتھ جیسے کہ اس کا حق تھا تو کیا کوئی مسلحت ہے حکومت کی وزیراعظم صاحب کی کیا کیا وجہ ہے یہ تاثر کیوں ہیں یا پھر یہ تاثر آپ کے خیال میں درست نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ سو فیصدی غلط تاثر ہے ایک جمہوری ملک کا ایک جمہوری پرائم منسٹر جس کے کیپیبلیٹیز کے اندر قومب نے تین دفعہ ووٹ ڈال کے ایک الیکٹیڈ ہی اس ناٹے مارشل آئیڈمیسٹریٹر وہ اگر آیا اور اس نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور آئندہ بھی حکومت مانے کے لیے اس نے بیلٹ باکس کے ذریعے لوگوں کی پذیرائی حاصل کرنی ہے تو وہ قوم کے ساتھ اتنی پڑی غداری کرے گا کہ وہ ایک جاسو سامنے پکڑا ہوئے تو اس کو صحیح پروجیکٹ نہیں کریں گے یہ صرف سیاسی گمیکس ہیں ہمارے جو انفارچونٹلی ملک کے اندر ہمارے سیاسی عریف ہیں ان کی فرسٹریشن ہے چونکہ ان کو کنا ووٹ مل رہا ہے ملک ترقی کر رہا ہے تھڑا دھڑ یہ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں نے کہا تھا لاہور میں یہ میچ کرانا پاگل پانے کچھ لوگ اپنے تحفظات کرتے ہیں ہم کہہ رہے تھے ہی کوئی اکا دکا واقعہ بھی ہو جائے گا تو ہم اس کو فیس کریں گی لیکن ہم نیچے نہیں لگ سکتے اس لیے یہ پالٹکس ہے آپ کو پتہ ہے کہ گلگوشن دیو یادیو کا جو مسئلہ ہے اس کے بنے ہیں باقاعدہ ڈوزیرز اس کے یونائٹی ڈیشن میں بھی پیش ہو گئے ہیں پی فائیو کنٹریز جو ہیں پرمنٹ میمبرز آف سیکیورٹی کانسل ان کو بھی دیئے گئے ہیں ہر سطح پر ہم اتار دیں آپ اس کو پروفیشنلی دیکھیں یہ انٹیلوگیشن ٹائم لگاتی ہے آپ ایک جاسور سے جو کہ سرونگ آرمی کا یا نیوی کا آفیسر ہو اس سے ایکسٹریکٹ کرنا لنکیجز کو پھر ان لنکیجز کو اپریہنڈ کرنا پھر اس انفرمیشن کو کولیٹ کر کے سنتسائز کر کے انالائز کرنا یہ بڑا ٹائم لگتا ہے تاکہ آپ کوئی جوٹی بات نہ کریں تو اس لیے اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے اور وہ آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آگے اور بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومت کر رہی ہے جن کو اپری مچورلی ریویل کرنا جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیب ہوتا ہے تو آپ میں آشور کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں گولبیشن یا دیو کا یہ ہے وہ ہے وہ صرف سیاست کرتے ہیں which is unfortunate کہ اس مسئلے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے جنل صاحب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے ہم نے لاکھوں مہاجرین اور افغان بھائیوں کی خدمت کی جنگ زدہ افغانستان سے جو لوگ آئے تھے وہ یہاں پہ رہے سال ہا سال تک رہے ابھی تک رہ رہے ہیں ابھی بھی ان کو مسلسل extension مل رہی ہے انہوں نے یہاں پہ کاروبار کیا یہاں پہ جائدادیں خریدیں یہاں پہ انہیں اپنے ملک ہی کی طرح کا محول دیا گیا لیکن اس کے باوجود افغانستان بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تو کہاں غلطی ہے ہماری پالیسیز میں غلطی ہے یا خود افغانستان کے اندر بھارت کا اس قدر اثر ہوا کہ یہ افغانستان مکمل طور پہ افغانستان کی باتیں بھارت کی باتیں مان رہے ہیں اور ان کی گود میں چلا گیا ہے دیکھیں جاوید آپ کو پتا ہے کہ پشتون جو ہیں آدھے ادھر ہیں آدھے ہمارے پاس ہیں ہمارے جیوگرافک کلچرل ریلیجیس ہسٹارک ٹائز ہیں افغانستان کے ساتھ افغانی بھائی ہمارے ہم سے جدا نہیں ہو سکتے لیکن افغانستان کے اندر حکومتوں کی پریارٹیز بدلتی رہتی ہیں اور اب چونکہ نمائندہ حکومت اس طرح نہیں ہے اور جو امریکن بھی کال کرتے ہیں کہ افغان جو ہیں طالبان وہ ایک سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ان کو جب تک مین سٹیم میں لاکہ قومی حکومت نہیں بنے گی ان کے پرابلم رہیں گے لیکن ہمارے افغان بھائیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا کسی کا بھی امدرد نہیں انڈیا کے اندر پچاس ساٹھ کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں وہاں دالت ہے وہاں شودر ہیں انٹیچیبل ہیں ان کی مزربل لائف ہے ان کی طرف دیان نہیں تو کیا ان کی محبت افغان بھائیوں کے ساتھ آگی ہے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اور پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں کیا ان کو ان کے بچوں کی تحفظ ہے ان کو اپنے مفادات ہیں اور یہ افغان کے لوگ سمجھیں گے اندی لانگ رن کہ یہ وہ انڈیا ہے جس نے پاکستان کو دو لخت کیا کیا ان کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی محبت ہے یہ اپنے مفادات کے لیے چین کو گیرہ تنگ کرنے کے لیے پاکستان کو دو دریکشنل وار کے اندر امپلیکیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر قابو کر رہے ہیں ورنہ یہ یہاں جو انویسمنٹ دو ڈھائی بلین ڈالرز کینوں نے کی ہے یہ تو ان کے اندر وہاں انڈیا کے اندر تو لیٹرینوں کا فقدان ہے بہت سیاسی چیزیں ہیں جو ان کے پاس ادھر ہے ہی نہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو اندر یہ لگا رہے ہیں یہ افغانیوں کی محبت میں نہیں لگا رہے ہیں یہ اندی لانگ رن ان کو ہسٹیج بنائیں گے ان کو کھا پی جائیں گے کبھی بھی وہ ان سے سنسیر نہیں ہو سکتے تو افغان بھائیوں کو ہماروں کو سمجھنا چاہیے ہمارے دل سے قریب ہے ہم نے تیس لاکھ افغان ماجرین کو پچھلے تیس سالوں سے اپنے آنگن میں بٹھائے ہو گئے ہیں کون سا ملک ہے جو اتنی بڑی قربانی دیتا ہے ہمیں تو یو این او نے کوئی امداد نہیں دیا ہے شروع میں کوئی لیمٹیڈ تھی اور وہ ختم ہے اور ابھی بھی ہم ان کو دھکا دے کے نہیں ڈکال رہے ہیں ہم ان کو تیار کر رہے ہیں اور گریجولی اور انڈیا ایک ادانہ وہاں پھینک رہا ہے کہ یہ جو آئیں گے تو ہم ان کو مکان بنا کے دیں گے بھئی مکان بنا کے دینے ہیں تو آپ کے لوگ ڈیلی کی اندر فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں ان کو مکان بنا کے دیں یہ یہاں صرف ایک پاکستان کے لیے کریئٹ کرتے ہیں ایک حکارت کو جنم دینے کے لیے افغانستان کے اندر لیکن ہمارے افغان بھائی اس کو سب ہی دیں اور انڈی لانگ رن آئی ام شور کہ ہم ان کے ساتھ ہینڈ ان گلاو رہیں گے جنل صاحب پاکستان نے کامیاب اقتصادی تنظیم کاؤنسل کا اجلاس کروایا اور اہم ملکوں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی افغانستان کے نہیں آئے افغانستان نے ایک موقع گوا دیا پاکستان کے ساتھ باتشیت کا بھی کیونکہ سائیڈ لائنز پہ بھی باتشیت ہو سکتی تھی دوسری طرف ہم نے دیکھا گزشتہ روز ایک پی ایس ایل کا فائنل ہوا پورے پاکستان میں خوشیاں تھی کہ پاکستان میں اب یہی جو پی ایس ایل فائنل ہے یہ سبب بنے گا انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے یہ کتنا اہم میسج تھا جو پاکستان نے دیا ہے اور جو صفارتی تنہائی کا معاملہ تھا پاکستان کے حوالے سے جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ تو اب پاکستان کی صفارتی تنہائی نہیں رہی یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام گیا ہے پوری دنیا کو جنل صاحب دیکھیں جعوید یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر جو ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے کہ بہت سی تکالیف کے باوجود انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کس جرت اور بہادری کے ساتھ حکومت اور پوری قوم نے میں اس میں ساری پارٹیوں کو بھی عامل کروں گا یہ فیصلہ کیا کہ یہاں ہم یہ کرکٹ کا میچ کرائیں گے اور ڈھول ڈمکے کے ساتھ کرائیں آپ کو اس دن جس دن لاہور میں دماؤکہ ہوا تھا میں یہ جیو کے حمد میر کے پروگرام میں تھا اور اس وقت انہیں پوائنٹڈ کوسٹن کیا میں نے کہا ہم نے سیکنڈ تھارٹ ہی نہیں دینا یہ ہمارا ڈی سی ہے نا چونکہ یہ سائیکلاجیکل وار ہے اور وہ سائیکلاجیکل ہی ہمیں ڈیفیٹ دینا چاہتا ہے ہمارا دشمن اور ہمارے یہ لوگ تو بہادر اور جرت والے لوگ ہیں یہ تو کوئی کیولٹیز لینی مسلمان تو اپنے آپ کو شہید کہتا ہے تو اس پر وہ کیا اور پھر یہ جو ای سیو کیا آپ نے بات کی ہے پانچ ملکوں کے صدور باقی تین چار کے پرائم منسٹر ہمارے اپنے پرائم منسٹر اسلام آباد کے اندر لینڈ کیا اور ان کے سارے آفیشلز آئے اور یہاں بہترین قسم کی میٹنگ ہوئی یہ تو بہت بڑا دھکا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں پاکستان سفارتی سطح پر آئیسولیٹ ہوتا جا رہا ہے یہ اس سار کے اندر ایک انہوں نے اپنے طور کے اوپر جس طریقے سے اس کو اینڈل کر کے اور پاکستان کے اس سسٹم کو سیبوٹاج کیا ہے وہ سمجھ رہتے کیا ہے آپ نے دیکھ لیا پاکستان اللہ کے کرم سے دنیا کی برادری میں اور دنیا کے سارے بڑے بڑے مالیاتی ادارے جو ہیں جو لوگ ادھر نظر رکھتے ہیں جو ہماری ہمیشہ مخالفت کرتے تھے جنہوں نے یہ کہا پاکستان ڈیفارٹ کرنے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کے حصے بخرے کر کے نئے نقشے بھی جاری کر دیئے تھے آج وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قوم ناقابل تسخیر ہے اللہ کے کرم سے اور قومی یگانگت اور ایک بہت بڑے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ یہ آگے چلنے والے لوگ ہیں کیئیوالٹیز جو ہوتی ہے اس پہ ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن ہم کیئیوالٹیز کو برداشت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بیس کروڑ لوگوں کا خون آزر ہے اس پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے اور وہ عام کرتے رہیں گے اس پہ پوری قوم پاکستان کی مبارک کی مستحق ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ فل فلیجج بیچ یہا ہوگا اور آپ دیکھیں گے اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی بہت سی بیرونی کمپنیاں آنی چاہتی ہیں معاشی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے ابھی ہم سینسس کرا رہے ہیں ابھی ہم نے ٹرائبل بیلٹ کے لیے فاتر ریفارمز کا کیا ہے ابھی جوڈیشل ریفارمز انشاءاللہ آنے والی ہیں اس کے علاوہ الیکٹرل ریفارمز آنے والی ہیں یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اور آماری آنے والی جنریشنز کے لیے ایک اچھی خبر ہے جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا مسلمی اکمور سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح پاکستان اقتصادی اور سفارتی سطح پر آگے بڑھتا جائے گا کامیابیاں حاصل کرتا جائے گا ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں میں توسی کے معاملے پر نئی تجاویز اور نئی شرائط پیش کر دی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک